بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام اے سلامتی دینے والے پیارے دوستو اگر آپ کا کوئی عزیز آپ سے ناراض ہو گیا ہے تو اس کو منانے کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لڑائی جھگروں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جان و مال کی حفاظت کے لیے رزق اور دولت میں برکت کے لیے مسائل اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے یا سلام کا وظیفہ بہت ہی مجدد ہے اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیماری سے شفا پانے کے لیے تو یہ وظیفہ انتہائی طاقتور اور مبارک ہے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ سخت بیمار تھیں اور وہ جب بھی دوا کھاتی تھیں تو دوائی پر اکیس مرتبہ یا سلام پر کردم کر لیتی تھیں اور پھر دوائی کھاتی تھیں وہ بتاتی ہیں کہ میرا چہرہ جو کہ بیماریوں کی وجہ سے مرجا گیا تھا جب سے میں نے یا سلام پر کر دوائی پر دم کر کے دوائی کھانا شروع کر دی تو اللہ پاک کے حکم سے میرا چہرہ جو کہ بیماریوں کی وجہ سے مرجا گیا تھا اس پر رونک آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیماری سے نجات دے دی وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی مقصد میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے تو میں اکیس مرتبہ یا سلام پرتی ہوں تو اللہ پاک میرے ہر کام میں مجھے کامیابی عطا فرماتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج ہمیں اس وظیفے کی بے انتہا ضرورت ہے کیونکہ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے وہ کسی سے کوئی بات کہے تو اس کی بات کو رد نہ کیا جائے تو کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے جب جائیں تو اکیس مرتبہ یا سلام پر کر پھر جائیں انشاءاللہ آپ کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا اگر آپ بیمار ہیں اور آپ مہنگی مہنگی دوائیاں کھا رہے ہیں تو آپ اپنی دوائی پر اکیس مرتبہ یا سلام پر کر دم کر کے اس دوائی کو کھائیں انشاءاللہ آپ صحتیاب ہو جائیں گے اگر آپ نوکری پانا چاہتے ہیں اور انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اکیس مرتبہ یا سلام پر کر پھر جائیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگرہ ہے یا کسی کا بھی بازار میں گھر میں دفتر میں کارخانے میں کسی بھی جگہ پر کسی کا جھگرہ ہو رہا ہو کوئی لڑائی کر رہا ہو تو آپ فوراں سے یا سلام پر نہ شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لڑائی جھگرہ ختم ہو جائے گا آپ نے ہر مشکل سے نجات پانے کے لیے ہر پریشانی کے حل کے لیے اکیس مرتبہ یا سلاموں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو آپ اول آخر درودِ ابراہیم پر کر یا سلاموں اکیس بار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا آپ خود بھی اس عمل کو کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ